بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے کھا پی رہے ہوں گے زندگی کے مزل اٹ رہے ہوں گے تو ویلکم ٹو مائے چینل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوتی ہے اس کے باڈی کو کیا ہامفل ایفیکٹس ہوتے ہیں یا آپ کی ہیلتھ کو کیسے خراب کرتی ہے اور کون سے طریقے ہیں جو ہم اپنا کے اپنے لائف سٹائل کو بہتر رکھ سکتے ہیں ورڈ اوبیسٹی اٹلیس ٹو تھاؤزنڈ ونٹی ٹو کے مطابق ون بلین پیپل پوری دنیا میں ٹو تھاؤزنڈ تھرٹی تک مطابق کا شکار ہو جائیں گے جس میں پانچ میں سے ایک خاتون اور سات میں سے ایک مرش شامل ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں لو اور میڈل انکم کنٹریز شامل ہیں مطلب جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہ شامل ہیں مٹاپا ہوتا کیا ہے بی ایم ای انڈیکس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم موٹے ہیں یا نہیں اگر یہ ٹونٹی فائف سے کم ہوگا تو اس کا مطلب ہمارا ویٹ نارمل ہے اگر ٹونٹی فائف سے زیادہ ہے تو ہم اوور ویٹ ہیں مٹاپا ناصر ہماری فیزیکل اپیرنس کو افیکٹ کرتا ہے بلکہ ہماری ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتا ہے آٹھ میں سے دس لوگ جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ موٹے بھی ہوتے ہیں ہائی بلڈ گلوکوز کی وجہ سے ہارڈ ڈیزیززز ہوتے ہیں سٹرک ہو سکتا ہے کٹنی ڈیزیززز ہو سکتے ہیں اور آئے پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہائی بلڈ پریشر کرتا ہے آپ کے جوائنٹس پر پریشر آتا ہے مٹاپے کی وجہ سے پوسٹیو ارثریٹیز ہو سکتا ہے کینسر ہو سکتا ہے تو مٹاپے کے اتنے اگر نقصان ہیں تو ہمیں چاہیے اپنے ہیلڈی رکھیں اپنا لائف سٹائل ایکسرسائز کریں کیلوریز کو کٹ کر دیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں سمپل سی چیزیں جو ہر کچن میں موجود ہوتی ہیں جو ہمیں فیٹ کو لوس کرنے میں ہلپ کرتی ہیں آج ہم ایسی ہی ایک جوز کے بارے میں بات کریں گے اس جوز کو بنانے کے لئے آپ کو سمپل کچن انگریڈینٹس چاہیے ایلوویرہ چاہیے ہوگا کھیرہ چاہیے ہوگا لیمن اور جنجر کھیرہ جو ہے بہت ہی لو کیلوری فوڈ ہے اس میں بلکل شگر نہیں ہوتی آپ سب نے کھایا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے علاوہ یہ کانسٹیپیشن سے آپ کو بچاتی ہے اگر کانسٹیپیشن ہو تو اس کو ختم کرتی ہے ڈی ٹاکسی فائے کرتی ہے آپ کی پوری باڈی کو اندر سے زہریلے مادے جو بھی ہیں نکالتے ہیں اس کے علاوہ ہائیڈریٹنگ ہوتی ہے آپ کے پانی کی کمی کو پورا کرتی ہے لیمن جو ہے اس میں وائٹمین سی اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ڈائیجیشن کو بوسٹ کرتے ہیں جلدی جلدی جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ خزم ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکسی فائے کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا میٹابولیزم جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے لیمن کی وجہ سے جو جنجر ہے انفلمیشن کو کم کرتی ہے ڈائیجیشن آپ کی جو ہے اس کو بڑھاتی ہے انکریز کرتی ہے اور آپ کی اپیٹائٹ کو بھوک کو کم کرتی ہے اور جو ایلوویرا ہے یہ بھی آپ کے میٹابولیزم بوسٹ کرتا ہے تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جب یہ آپ اس میں مل جاتی ہیں تو ایک بہت ہی مائریکل ویٹ لوز ڈرنک بنا دیتی ہے اس کے لئے آپ نے کوکمبر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دھو لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو بغیر چھیلے پیل آف نہیں کریں گے اس کے سلائس بنا لیں گے ایک پورا اچھا سا کوکمبر لے کے آپ نے سلائس بنا لینے ہیں پھر آپ نے ایک جوسر بلینڈر لینا ہے اور ان سلائسز کو اس بلینڈر میں ڈال دینا ہے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو چھیلنا نہیں ہے چھل کے سمیت یہ آپ نے انٹیک کرنا ہے جب سارے کھیرے آپ بلینڈر میں ڈال دیں گے تو آپ ایک لیمن کا جوس نکال لیں گے اور وہ لیمن کا جوس جو ہے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد آپ الویرہ لیں گے الویرہ کو سائٹ سے پہلے کٹ دیں گے اس کے اندر سے آپ نے جیل کو ایکسٹریکٹ کر لینے ہیں جیل کو نکال لینے ہیں کوشش کریں کہ پیور لیں آپ گھر میں لگا لیں الویرہ تو بہتر ہے اس کے بعد آپ نے جنجر لینی ہے اس کا چھلکہ تھوڑی سی جنجر لینی ہے اس کا چھلکہ بھی اتارنا ہے اور پھر آپ ایک پانی کا گلاس لیں گے پانی دھیان رکھنا ہے یا تو گرم ہو یا تو نارمل ہو تھنڈا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ اس میں ایڈ کر دیں گے ان سب چیزوں کو جب آپ ڈال دیں گے اس کے اندر جوسر بلینڈر کے اندر تو آپ جوسر بلینڈر کو چلا دیں گے اس ساری چیزیں اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائیں آپ نے اس کو بلکل بھی چھاننا نہیں ہے بلکل بھی نہیں چھاننا آپ نے اس کو ایزیٹیز بھی نہ ہے تو اگر آپ کو یہ تھوڑا موٹا لگتا ہے تو آپ اس کے اندر اس کو مزید بلینڈ کرنے اس کے بعد آپ اس کو ایک گلاس میں ڈال لیں گے اب آپ کا یہ مائریکل ڈرنک ریڈی ہے آپ اس کو پیئیں آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ایمٹی سٹمک پینا ہے اور آپ نے اس کو مارننگ میں پینا ہے بیسٹ ریزرلز کے لیے سیون ڈیز تک کنزیکٹیو آپ پیئیں گے اور آپ کو ویزیبل ریزرلز نظر آئیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس فور ووچنگ